بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر ایوب اور آج میں آپ سے بات کروں گا انوریسز کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا انوریسز کیا ہوتا ہے انوریسز ہونے کے کازز کیا ہوتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا انوریسز کے لیے ایک بیسٹ ہومیوپیتھک کومبینیشن جس کے استعمال سے انشاءاللہ پہلے ہی دن میں انوریسز کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ انوریسز کیا ہوتا ہے اگر کوئی بستر پر ہی پشاپ کر دے کوئی بچہ ہو یا یہ بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی بستر پر ہی پشاپ کر دیتا ہو تو اس کنڈیشن کو ہم انوریسز بیڈ ویٹنگ وال بستری یا بستر پر پشاپ کر دینا کہتے ہیں تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ انوریسز ہونے کے کاسز کیا ہوتے ہیں اس کا ایک کاسز تو ہوتا ہے ہارمونل ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم انٹی ڈیوریٹک یا ایڈی ایچ ہارمون کے نام سے جانتے ہیں اس کے پرابلم کی وجہ سے بھی انوریسز کا پرابلم ہو سکتا ہے اگر کسی کے ممی پاپا کو انوریسز کا پرابلم ہو تو پھر بچوں میں بھی انوریسز کا پرابلم ہو سکتا ہے یعنی یہ جنیٹک بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں یعنی اگر کوئی کرانک ڈیزیز ہو تو اس کی وجہ سے بھی انوریسز کا پرابلم بیڈ ویٹنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کا ایک کاز ہوتا ہے میڈکیشنز یعنی بہت سی میڈیسنز کے استعمال کی وجہ سے بھی اینوریسز کا پرابلم بیڈ ویٹنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کا ایک کاز ہوتا ہے یورینری بلیڈر یورینری بلیڈر کے پرابلم کی وجہ سے بھی اینوریسز کا پرابلم بیڈ ویٹنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے سائیکالوجیکل پرابلم کی وجہ سے بھی بیڈ ویٹنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ تھے اس کے کچھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے بیسٹ ہومیوپیتھک کامبینیشن جس میں جسٹ چار ہومیوپیتھک میڈیسنز یوتھ ہوں گی اور اس کا ریزلٹ انشاءاللہ آپ کو فرسٹ ڈے میں ہی مل جائے گا تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان چار ہومیوپیتھک میڈیسنز کی تو وہ چار ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں یہ چار ہومیوپیتھک آپ نے تھری ایکس پوٹنسی میں لینی ہے اور ان چار ہومیوپیتھک کو آپ نے برابر مقدار میں لے کر ملا لینا ہے اور ملانے کے بعد دس کترے روزانہ رات کو یہ جسٹ رات کو سوتے وقت آپ یوز کریں گے تو ان کا ریزلٹ انشاءاللہ آپ کو پہلے دن میں ہی ملے گا لیکن یہ میڈیسنز کم مز کم ایک ماہ تک ضرور یوز کر لیجئے تاکہ آپ کا اینوریسز کا پروپلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ